گجرات میں زمیدار کالج کی ارازی پر قبضے کے خلاف و طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی اور توڑ پور کی پولیس کے بترین تشدد سے کالج کے اساسا اور متعدد طلبہ و طالبات زخمی ہو گئے ذراعہ کے مطابق کچھ سال پہلے پنجاب حکومت نے کالج کے ساتھ واقعی ارازی کالج میں توحسی کے لیے اسے لوٹ کر دی تھی جس پر چند روز پہلے نامعلوم افراد نے قبضہ کر کے اس پر مسلح افراد بٹھا دیئے آج کالج کے طلبہ و طالبات نے اس قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد نے پولیس اور قبضہ گروپ کے خلاف نارے بازی کی پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے شدید لاتھی چارج کیا آنسو گیس پھینگی اور ہوائی فائرنگ بھی کی پولیس کالج کے اندر خوز گئی اور طلبہ و طالبات کو بدترین تشدد کا نشانہ کیا گیا زخمی اسادزہ اور طالبات کو طبی امداد کے لیے عزیز پھٹی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ریلی میں شریک طلبہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ وہ پرامن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے لیکن ایسے چو نے قبضہ گروپ کا ساتھ دیا ڈی سیو گجرات کا کہنا ہے کہ ارازی کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں بلکہ زمیدار کالج کے نام ہے اور اب سوات کے بعد بات کریں گے گجرات کی جہاں آج زمیدار کالج کی ارازی پر قبضے کے خلاف پیپرز پارٹی کے سابق رہنمہ گرسن فرگل کے قبضے کے خلاف طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی اور اٹھو پور کی پولیس کے بدترین تشدد سے کالج کے اصادسہ اور متعدد طلبہ و طالبات زخمی ہو گئے ذرا ایک مطابق کچھ سال پہلے پنجاب حکومت نے کالج کے ساتھ واقعہ رازی کالج میں توہسی کے لیے اسے لوٹ کر دی جس پر قبضہ کر کے اس پر مسلح افراد بٹھا دیا گئے آج جو کالج کے طلبہ و طالبات نے اس قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد میں پولیس اور قبضہ کرپ کے خلاف نارے بازی کی پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے شدید لاتھی چارچ کیا آنسو گیس پھینکی اور ہوائی فائرنگ بھی کی پولیس کالج کے اندر گھس گئی اور طلبہ و طالبات کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا زخمی اتسادسہ اور طالبات کو طبی امداد کے لیے عزیز پھٹی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا شریک طلبہ نے الزامات کیا ہے کہ وہ پرامن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے لیکن ایسے چو نے قبضہ اکروپ کا ساتھ دیا ڈی سیو گجرات کا کہنا ہے کہ ارازی کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں بلکہ زمیدار کالج کے نام ہے گجرات میں زمیدار کالج کی ارازی پر قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر پولیس نے بہترین تشدد کیا جس سے کالج کے اساتذہ اور متعدد طلبہ و طالبات سخمی ہو گئے ہیں اس پر رواد کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے مسلمی قاف کے راہنما مہمبر قام اسمبلی چودری وجاہت حسین سے چودری صاحب قبضے کے رقبے پر قبضے کی اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں جی یہ ذمہ درہ ڈگری کالج جو ہے یہ کم از کم سو سالہ ایک قانی تعلیمی درسکہ ہے اور اس پر قبضے کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ اساتذہ اور سٹوڈنٹس کر رہے تھے اس میں پولیس نے تشہدد کی حد کر دیا اس جو قبضہ کروپ ہے اس کی سرپرستی نوابزہ داری زنفر گل جو وہاں ایک ٹربلز پارٹی کے عددار ہیں وہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے پورے ڈوین میں ایک تصادم کی فضاء جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے اور بدنصیبی سے کالج سے جو ملکہ طالبات کا سیکشن ہے وہ پولیس نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور طالبات کو گسیڑ کر باہر نکالا ان پر بمانت شدد کیا طالبات کے بال نوچے گئے کئی طالبات کے کپڑے بھی پھار دیئے گئے ایک طالبہ کا ہاتھ بے دردی سے توڑ دیا گیا ان ظالموں نے تو کالج تو ایک طرف مسجد کو بھی نہیں بکشا قوفے خدا سے انہراف کرتے ہوئے مسجد پر بھی یہ جوتوں سمیچ رائیہ انہوں نے کر دی اسے مارا میرا خیال میں پنجاب میں اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب حکومت کے لیے ایک انتہان ہے اب اسے ہاؤس میں اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاؤس میں ہم انشاءاللہ اس کو ہم نے آج بھی پوائنٹ اپ آرڈر میں بات کرنے کی پوشش کی ہے اور آئندہ بھی جو ہے ہمیں اس پورے معاملے کو آؤس میں اس کو وہ جی غزنفر گل صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں چودری برادران کا ہاتھ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھ قبضہ وہ کر رہے ہیں ہاتھ ہمارا ہے یہ ایسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ قبضہ وہ کر رہے ہیں جگہ پہ اور ہاتھ ہمارا ہے اس کو کل خدا کا خوف کرنا چاہیے یہ آج کہہ رہے ہیں کہ میرے اباؤ اجداد کی یہ زمین ہے یہ ملک ہے کل کو کوئی سر گنگا رام کا پوتا اٹھ کے آ جائے کہ یہ گنگا رام حسرتال میرا ہے تو آپ اس کے حوالے کر دیں گے بہت شکریہ چودری و جاہد حسین ہم سے بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ معاملہ ہاؤس میں اٹھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں موسیقی موسیقی